تو میں اجھ کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے کہ تھوڑا سا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے اب یہ بلکل ہی ملہ بن جائیں گے تو دنیا میں آنے سے کیا ہوا پھر تو ہم نے دنیا کچھ نہ پایا یہ جیسا عجیب معاملہ یہ عجیب معاملہ ہے حاجی انداد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جس نے اللہ کو نہ پایا اس نے دنیا میں آنے سے کچھ نہ پایا تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا ایک اللہ والا یہ کہتا ہے اور ایک گنہگار فطرت جس کا مزاج گناہوں کا آدھی ہو وہ شیطان اس کو دراتا ہے کہ اگر تم بالکل ہی متقی بن گئے تو کس زندگی کیسی رہے گی بلکل بے کیس ہو جائے گی نہ آنکھوں کو مزا ہے کیا دیکھو گے نہ کانوں کو مزا ہے کچھ گانے سنو کچھ آنکھوں سے حشینوں کو دیکھو کچھ دل میں ان کے تصورات کرو ان کی مٹیاں سنگو ان کی لید سنگو پسینے سنگو یہ کیا ہے یہ معلوم ہوا کہ یہ خنزیریت کی اس میں ناک لگ گئی خنزیریت کے سور کا ناک دیکھا ہے آپ میں آپ لوگ نہیں سمجھتے جو لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں انڈیا میں جو دیہاتوں میں رہتے تھے اور لیکنی دن کے گھر میں نہیں تھا جب وہ گاؤں میں جاتے تھے باہر تو چمار ہندو جو سور پالتا تھا وہ وہاں سونکتے رہتے تھے دھیلے ماتے رہتے تھے بچھا دے اور پیخانہ پھٹے رہتے تھے کیونکہ تازہ تازہ جو ہے مال اس کو زیادہ مہنگو پہ ہوتا ہے اس کو یہ مزاز نفس کا بھی بن جاتا ہے سونکتا رہتا ہے کہ کوئی گناہ مل جائے کسی عمرت کو دیکھ لیں کسی عورت کو دیکھ لیں عادت جب خراب ہو جاتی تو خیرناک سور دیسی ہو جاتا ہے خنزیریت کی ناک ہو جاتا ہے حالانکہ سوچنے کی بات ہے کیا ہے وہاں بھی تو پیخانہ ہی ہے پیخانہ ہی پیشاہ میں تو لے جاتا ہے بقول حقیب الامت مجدد الملت مالانا اسفری ساتھانوی نمر اللہ عمر قدو کہ شیطان دکھاتا ہے گالا اور آنکھیں مگر لے کہاں جاتا ہے گندی جاناں تو لے جاتا ہے لیکن جو شخص نوے دگری زاویہ قائمہ اپنے دین کا نہیں رکھے گا یاد رکھو اس کو خراب دن دیکھنے پڑے گا جو شخص پوری استخامت سے نہیں رہے گا کہے گا لاؤ تھوڑا سا گناہ کرنا گویا اپنی استخامت کی بیوار کو اس نے نبوے سے اتار دیا اب کسی وقت میں اس کی بیوار بھی سکتا ہے ہمیشہ پورے دن گناہوں کی دن انہی کو دیکھنے پڑتے ہیں جو اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے تھوڑا سا مزہ لینے کیلئے سوچتے ہیں لاؤ دو چارانہ ہی اڑا لو دو چارانہ زہر کھا لو اللہ کے غزب کو تھوڑا سا دیکھیں میرے دوستوں ایک نظر خجر صاحب عزید الحسن مجروب رحمت اللہ لے حقیب الامت کے بہت بیارے خلیفہ فرماتے پائے دیہی نظر سے تمہاں کی دنیا چینٹ کی اُلٹ جائے گی تختہ اُلٹ جائے گا کشتی دوب جائے گی چینٹ کی نوہ نوکہ منگلہ دیش میں نوکہ پہتے ہیں تمہارے آوام کی کشتی اُلٹ جائے گی ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو حدثہ پہ شہریں ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو جان آفت میں ڈالی جائے گا